اب تک ہم نے پانچ پوائنٹس دیکھے ہیں قرآن اور حدیث سے دنیا میں کامیابی کے متعلقہ سب سے پہلے علم حاصل کرنا نمبر دو اللہ پر بھروسہ کرنا لیکن ساتھ ساتھ میں ذریعے بھی اختیار کرنا نمبر تین اویلیبل ریسورسز جو مہیا ہے ذریعے انہیں استعمال کرنا نمبر چار فیصلہ لینے میں اتمنان سے فیصلہ لینا سوچ سمجھ کے لینا مشورہ کرنا استخابہ کرنا پھر قدم آگے بڑھانا نمبر پانچ جب فیصلہ لے لیے تو اس بات میں جم جانا اس میں مداومت اختیار کرنا جم کے کام کرنا اور مایوسی سے بچنا اور گیو اپ کرنے سے بچنا اور اگر کہنے سے بچنا اگر کچھ الٹا ہو جائے تو کیونکہ اگر سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں نون مسلمز جنہیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے آج وہ لوگ بولتے ہیں جیسے مثال کے طور پر جو انہوں نے اپنے الگ الگ کوڈ سیٹ اپ کیے کہ بھئی فلاں سٹینڈرڈ ہے فلاں یہ کوڈ ہے فلاں یہ چیز ساٹسفائی جو کرتا ہے اس کو فلاں ملے گی وہ لوگوں نے انشور کیا سچائی کو انشور کیا اور انہیں انٹرنیشنل طور پر مقبولیت اور ایکسپٹنس ملی آج ہم دیکھتے ہیں کہ جپین کا کیوں نام ہوا مینفیکٹرنگ انڈسٹری میں کیوں کوئی چیز آگے بڑی تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت بڑا فیکٹر تھا آنسٹی ریلائیبلٹی یہ چیز سے باتیں آگے بڑتی ہیں سچائی بھئی اگر آپ ڈیفیکٹیو مال بھی بیچ رہو بیچ سکتے ہو کوئی مینہ نہیں کر رہا ہے لیکن بتا کے بیچو کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں اس کے اندر چیٹنگ والا کام کریں گے تو نقصان ہوگا ہاں وقتی طور پر کوئی فائدہ اٹھائے ہو سکتا ہے ایک بار کسی کو دھوکہ تم دے سکتے ہو بار بار دھوکہ نہیں دے سکتے گوڈویل نہیں بنتا ہے اس شخص کا جو اس طرح سے چیٹنگ اور فراڈ والے طریقوں سے کام کرے تو انسان بار بار تو ہی دھوکہ کھائے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں جو لوگ آنسٹلی کام کرتے ہیں ان کا گوڈویل بنتا ہے ان کا نام بنتا ہے مارکٹ میں کسٹرمز ان کے اوپر ڈپینڈ ہونا چاہتے ہیں ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں یہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے آنسٹلی سے ہوتی ہے آج نون مسلم ورلڈ میں یہ چیز لوگوں کو سمجھ میں آنے لگی ہم مسلم کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور ہمارا ایمان ہے ہم دیکھتے ہیں مسلم تاجروں نے بزنس کے اندر بڑا کام کیا ساتھ ساتھ میں اسلام بھی لے کر گیا کیونکہ اتنے ایماندار ہوتے تھے نا لوگ ان کو دیکھ کر ان کی صرف بزنس سے امپرس نہیں ہوتے تھے ان کے اخلاق سے ان کے دین سے ان کی تعلیمات سے بھی امپرس ہوتے تھے اسلام بھی پیلتا تھا ملیشیا میں انڈونیشیا میں کون گیا تھا کوئی مسلم آرمی گئی تھی نہیں تاجر گئے تھے مسلم بزنسمن ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا اور یقیناً دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مل جاتی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتاجر صادق الامین معن نبیین وصدیقین وشہداء وصالخین ایک تاجر جو سچا اور امانتدار ہوتا ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا سچوں کے ساتھ ہوگا شہیدوں کے ساتھ ہوگا سالین کے ساتھ ہوگا اللہ اکبر کیا کیا بھائی صاحب آپ نے میں تو تاجر تھا لیکن سچا تاجر تھا تو یہ ہے آخرت کا بدلہ اور دنیا کا بدلہ ہے کہ وہ آدمی کا گودویل بنتا ہے لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں لوگ اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں لانگ رن میں فائدہ ہوتا ہے یہ ہماری سوچ کی کمی ہے کہ ہم وہ شورٹ رن والے جو ٹریٹنگ والے میتھرڈز ہیں ان کو اچھا سمجھ بیٹھے ہیں بلکل میرے بھائیوں چاہے کتنے بھی لوگ کیوں نہ کر لے چاہے کتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ٹریٹنگ اور فراڈ کا طریقہ کیوں نہ اکتیار کر لے ہم آئے پاس اپنا سٹینڈرڈ ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے ہم اللہ کی دیوی بات کو مانتے ہیں ہم انسانوں کے ٹرینڈز اور طریقوں کو اور اس کو نہیں مانتے ہیں اگر وہ اللہ کی طریقے کے خلاف جائے اللہ کی بات کے خلاف جائے پوائنٹ نمبر سات صبر سے کام کرنا پیشنٹ سے کام کرنا سیلف کنٹرول کے ساتھ کام کرنا ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الشَّدِيد بِالسُّرَح پہلوان وہ نہیں ہیں جس کے پاس طاقت ہے وَلَكِنَّ الشَّدِيد اللَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ اندالغضب لیکن پہلوان مضبوط آدمی وہ شخص ہے جو گصے کے وقت پر بھی اپنے اوپر قابو نہیں چھوڑتا کنٹرول نہیں چھوڑتا مضبوط آدمی ہے وہ میرے برادرز ان سیسٹرز کتنے سارے دنیا کے کام ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر کاش لوگوں کے پاس تھوڑا سا سبر ہوتا تھوڑا سا سلف کنٹرول ہوتا تھوڑا سا افو اور درگزر اور ماف کرنے کا مادہ ہوتا تو کام ہو جاتا تھا کتنے سارے کام ایسے ہیں جو صرف اس وجہ سے اٹک جاتے ہیں کیونکہ آدمی کے اندر سبر نہیں ہوتا ہے تو اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ ایک مسلم کام کرے گا تو سبر کے ساتھ کام کرے گا اب وہ گسے میں نہیں آئے گا چاہے کسٹم میر کبھی کبھائر موٹ خراب ہو کچھ بول دے چاہے باس کا موٹ خراب ہو کچھ بول دے چاہے کچھ رونگ ہو جائے کچھ الٹا ہو جائے کچھ کرنے گا کچھ اور ہو گیا لیکن پیشنس is the key سبر سے کام کریں گے تو کیا ہوگا راستے وہاں سے بھی کھل جائیں گے جہاں سے ہم نے سوچے نہیں ہیں اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ کے اوپر ڈیپینڈ ہو کر اپنے گسے پر کنٹرول رکھیں اپنی مایوسی پر بھی کنٹرول رکھیں ہار نہیں ماننا ہے پیشنس سے کام کرنا ہے سبر سے کام کرنا ہے سبر سے ہم یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ ساری اسلام کی جو اچھی چیزیں ہیں اخلاقی طور پر ہے وہ ہمارے اندر ہونی چیز ہمارا اخلاق ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کوئی بھی کام کر رہے ہو دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جو اچھا اخلاق حاصل کرنی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک مسلم جو اللہ کے لیے حاصل کرے اور ایک شخص جو دنیا کے فائدے کے لیے حاصل کرے دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک مسلم ہے جو اللہ کے لیے اچھا بن رہا ہے اللہ کے لیے معاف کر رہا ہے اللہ کے لیے صبر کر رہا ہے کیوں؟ اسے ایکسپیکٹیشن ہے تو اللہ سے ہے اللہ اسے دے گا بدلہ لوگوں سے نہیں ہے کیونکہ لوگوں سے ایکسپیکٹ کر کے بھی کیا ہوتا ہے مایوسی مل جاتی ہے اگر لوگوں سے امیدیں لگاؤ میرے بھائی امی بہنیں تو لوگ تو کیسے ہیں؟ اللہ کے ناشکریں ہیں اللہ کے کروڑوں نعمتوں کو لے کر بولتے ہیں بلتے اللہ نے دیا کیا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے نا بلتے اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اعوذ باللہ اللہ نے تمہیں ساتھ اچھا نہیں کیا تمہیں ہاتھ کس نے بنا کے دیا تم نے بنایا ہے یہ آنکھیں کس نے دیا ہے تم نے لیے کرو نعمتیں دیا اور پھر بلتے اللہ نے کیا دیا کتنا ناشکرہ ہوتا ہے نا انسان اب وہ انسان سے ہم اپنی امیدیں لگائے اور ہم اس سے ایکسپیکٹیشن کریں تو کہاں مایوس ہی ہوگی لیکن کس لیے ہے کسٹرمر جب تک ہے تب تک جب فائدہ نہیں دکھا تو اس کا ریال کلر نکل آئے گا اس کا ریال روپ باہر نکل آئے گا لیکن ایک مسلم ہے اللہ کے لئے اچھا بن رہا ہے اچھا ہے وہ اللہ کے لیے اچھا ہی کے راستے کو لیا اللہ کے لیے کچھ نئی چیز دنیا سے اللہ سے ملے گا اللہ سے امید کرتا ہے وہ دنیا کا فائدہ بونس میں مل جاتا ہے اس کو اللہ کے لئے اچھے رہیں گے دنیا میں ایسے ہی مل جائے گا فلائی اور میرے برادرز ان سسٹرز آپ چاہے جو کوئی کام کر رہے ہو چاہے اپنی سٹڈیز کر رہے ہو چاہے اپنے کام کے اندر کوئی پروفیشن میں ہو کوئی بزنس میں ہو جو کام کر رہے ہو آپ سیلف کنٹرول اللہ کے لئے اللہ سے امید کرتے ہوئے گصے کو کنٹرول کریں گے تاکہ اللہ ہم پر رحم کا معاملہ کرے زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ سے رحم ہمیں چاہیے تو ہم انسانوں کے ساتھ رحم کرتے ہیں اللہ سے امید کرتے ہوئے اور انسانوں سے آپ کو بھلا بونس میں ملے گا امید ان سے مت لگائیے میرے برادرز ان سسٹرز اللہ تعالیٰ کے لئے ایک مسلم کو اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا چاہیے اپنے اندر صبر ہونا چاہیے سلف کنٹرول ہونا چاہیے سب چیز اللہ سے امید کرتے ہوئے صرف جنئرز کے ساتھ اچھے نہیں جنئرز کے ساتھ بھی اچھے رہیں گے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ نون مسلمز کو بھی احساس ہونے لگا ہے کہ ہاں ہاں دنیا کے اندر اچھے سے کر رہنا چاہیے جنئرز کے ساتھ بھی آج جا کے سمجھ میں آ رہا ہے اسلام نے تو چودہ سو سال پہلے سے بتا دیا کہ ہر انسان کا رسپیکٹ کرو ہر انسان قیمتی ہوتا ہے ہر انسان ویلیوبل ہوتا ہے آج جا کے لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنے لگا ہے لیکن اسلام نے بات چودہ سو سال پہلے سے سمجھا دی لیکن یہ ہمارے ایمان اور ہمارے توقل اور ہمارے علم کی کمی ہوتی ہے کہ ہم دنیا سے متاثر ہوئے آتے اور اسلام کو بھول جاتے ہیں آئیے واپس اسلام کے اندر ہر چیز دنیا آخرت دونوں کی خیر کا ساز و سامان ہمیں مل رہا ہے میرے برادرز ان سسٹرز یہاں پر ہمارے لے پوائنٹ ہے کہ ہم سب کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں گے خصوصی طور پر صبر کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اخلاق کا اچھا مظاہرہ پیش کرنا یہ ہے پوائنٹ نمبر ساتھ پوائنٹ نمبر آٹھ پوائنٹ نمبر آٹھ یہ ہے کہ صرف اچھے اخلاق سے بھی کام نہیں بنتا کئی بار اب اس سے ہائر چیز تھی وہ ہے ٹوپ لیول کا اخلاق اور پوائنٹ نمبر آٹھ میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ اپنی چیز اپنی کپیسٹی سے آگے بڑھ کے کچھ کام کرنا کیا مطلب قرآن کی ایک آیت ہے سورہ فسلت میں سورہ نمبر فارٹی ون آیت نمبر تھٹی فور اس پر غور کری اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحیح اور غلط اچھا اور بڑا ایک جیسا نہیں ہوتا ہے ادفہ بلتی ہی آسن بری چیز کو جواب دو اس کو دفع کرو اس کو رپیل کرو اس کا جواب دو ہی آسن کچھ اچھا کر گی بری چیز کا جواب دو کچھ اچھا کر گی فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فِرْ وَوْ جِسْكَ اور تمہارے بیچ میں دشمنی ہے قَانَّهُ وَلِيُنْ حَمِيم بن جائیں گے جیسے قریبی دوست اللہ اکبر میرے بھائی میرے بہنیں کتنا بڑا وعدہ ہے یہ دنیا کا وعدہ ہے آخرت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ دنیا کی بات ہو رہی ہے یقیناً آخرت گول ہے لیکن دنیا بونس میں مل جاتی ہے اللہ تعالی نے کہا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبْرُ لیکن یہ نہیں ملے گا سوائے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا دُحَذِّ نَزِيمًا اور یہ نہیں ملے گا سوائے ان کو جن کے لئے بہت بڑا خیر انہیں ملا تو پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ بری چیز کا جواب دیں ہم اچھا ہی سے سامنے والا کوئی بھی ہو کو ورکر ہے وہ بھی جاپ کرتا ہے اب کبھی کبھار کو ورکر کے بیچ میں جیلسی ہوتی ہے ایک دوسرے کے لئے حسد ہوتا ہے ایک دوسرے کو نیچا کھیچتے ہی کوشش کرتے ہیں تو نہیں وہ گلت کیا نا میں اچھا کروں گا اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ سمائل کر کے اچھے سے ملوں گا خلوص سے ملوں گا میں اسے ہدیہ دوں گا گف دوں گا چائے پلاؤں گا میں اس کے لئے دعا بھی کروں گا میں اس کی برائی کا جواب دوں گا اچھائی کر کے کیوں کیونکہ مجھے اس سے امید نہیں اللہ سے امید ہے اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ جن کے ساتھ ہو جو لوگ یہ کریں گے تو وہ جس کے ساتھ میں دشمن ہی بھی ہے بن جائیں گے دوست دشمن بن جائیں گے دوست کیسے اگر بری چیز کا جواب اچھے چیز سے دینا سیکھ جائیں گے اور کر پاؤں گے تو جا کر یہ بھلائی ہمیں ملے گی تو ہمارا پوائنٹ نمبر آٹھ یہ ہے کہ نارمل اخلاق سے ہائر اخلاق تک قدم باگے بڑھانا پوائنٹ نمبر ساتھ تھا نارمل اخلاق حاصل کرنا اخلاق کے ساتھ پیش آنا گصے کو کنٹرول کرنا نارمل چیز ہے لیکن اس سے عباب چیز ہے کہ کوئی برا کرے اور ہم اس کا اچھا گھر کے جواب دے یہ اس سے ہائر لیول کی چیز ہے تو میں برادرز ان سسٹرز میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ ہائر لیول کی چیز اختیار کریں اگر آپ نے نوٹس کیا ہو پوائنٹ نمبر چھے ساتھ اور آٹھ جو آئے ہیں ابھی یہ تینوں پوائنٹ یہ وہ پوائنٹ ہے جو فیصلہ لینے کے بعد جب کوئی انسان کچھ کر رہا ہے تو کرنے میں کیا طریقے کار رہے گا پوائنٹ نمبر ون سے پانچ سکھ فیصلہ لینے تک ہم پہنچے تھے لیکن پوائنٹ نمبر چھے سے آٹھ میں فیصلہ لینے کے بعد کیا میں ایک بار ریویجن کرتا ہوں پوائنٹ نمبر ون تھا علم حاصل کرو سب نفع والا علم ہوارا علم ہے نمبر دو توقل اللہ پر کرو اور ساتھ میں ذریعے بھی اختیار کرو نمبر تین آویلبل ریسورسز جو ذریعے محیع ہے انہیں استعمال کرو ان کو استعمال کر کے آگے بڑھو ان کو یوز کرو پوائنٹ نمبر چار فیصلہ لینے میں جل بازی سے فیصلہ نہ لو اتمنان سے لو مشورہ کرو استخارہ کرو اور پھر قدم آگے بڑھو پوائنٹ نمبر پانچ قدم آگے بڑھا لیے تو بار بار چینج مت کرو یعنی کہ ثابت قدم رہو سٹیٹ فاس رہو اللہ کو یہ چیز پسند ہے جم کے کام کرو جو کر رہے ہو اور کچھ الٹا ہو جائے تو اگر مت کہو اگر سے شیطان کے لئے دروازہ کھل جاتا ہے اب ہم نے فیصلہ لے کر جمع ہوئے ہیں اب چھے سات آٹھ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ سچائی سے ہی کام کریں گے ہم مسلمانوں کا یہی رول ہے سچائی اور ایمانداری سے کام کریں گے کیا آپ کو پتا ہے دنیا میں ایسے لوگوں کی آج قدر ہے جو سچے اور ایماندار لوگ ہیں آج جو دنیا کے اندر جھوٹ فریب چیٹنگ فراڈ ہو رہا ہے اس کے اندر ایماندار لوگوں کی دنیا کو قدر ہے اور مسلمان کیا بولتے ہیں بولتے ہیں کہ دیکھو ہمیں فلان چیز کرنے نہیں ملتی ہمیں نماز پڑھنے نہیں مل رہا ہے ہمیں ہمارا ڈاڑی رکھنے نہیں مل رہی ہے میں آپ کو ایک کلیر بات بتا دوں اگر ایمانداری اور سچائی سے کام کر رہا ہونا تو کسی کو آپ کی نماز اور ڈاڑی سے پرابلم نہیں ہوگا بلکہ لوگ بولیں گے رکھو ڈاڑی اور نماز پڑھو لیکن میں تمہیں جیسے آدمی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ تمہیں ایک ایماندار آدمی ہو لیکن ہم اپنی قدر تو پیدا کریں ہم اپنی قدر نہیں پیدا کرتے ہیں پوائنٹ نمبر سات اخلاق کے ساتھ سبر کے ساتھ گصے کو کنٹرول کریں گے اللہ کے لیے معاف کریں گے درگزر کریں گے مضبوط آدمی کون ہے گصے کے ٹائم پر بھی اپنے آپ پر کنٹرول نہ چھوڑے اور پوائنٹ نمبر آٹھ اونچے اخلاق یعنی بری چیز کا جواب دینا کچھ اچھا کر کے السلام علیکم رحمت اللہ آپ کا استقبال ہے وقفے کے بعد پوائنٹ نمبر نو اب ایک سے لے کے آٹھ پوائنٹ تک سب ٹھیک سے کر رہے ہیں پھر بھی کچھ گڑبر ہو گئی کرنے کچھ گئے تھے کچھ اوری ہو گیا کچھ الٹا ہو گیا کوئی پرابلم آ گیا کچھ نقصان ہو گیا کچھ لس ہو گیا کچھ قدم پیچھے آ گیا اب کیا اب ایک حدیث کو یاد رکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يلدغ المومن فی جہرم واحد مرتین مومن ایک بل میں دو بار نہیں ڈسایا تھا ایک بل میں ڈسے گئے نا پھر سے اسی بل میں مت ڈسے آنا ایک بل میں مومن دو بار نہیں ڈسایا تھا ایک ہی گلتی میں جا کر دو بار پڑ گیا مومن ایسا نہیں کرتا ہے مومن کیسا ہوتا ہے ایک بار مسٹیک ہو سکتی انسان سے جان بچھ کے نہیں کر رہے ہیں گلتی ہو گئی دوسری بار مت کرنا پتہ چلا اپنی گلتیوں سے سیکھنا کیا گلتی کیے وہ گلتی سے آدمی سیکھے اور آگے زندگی میں وہ گلتی ریپیٹ نہ کرے اگر ہمیں یہ چیز سیکھ جائیں تو میرے بھائیوں میرے بہنیں زندگی سب سے بڑی ٹیوشن کلاس دے گی زندگی کے لیسنز جو ہوتا ہے نا وہ سیکھ سیکھ کر کیا ہوتا ہے کہ انسان کئی گلتیوں کو صدارتے سیکھتے سیکھتے آخر میں تجربے کار بنتا ہے زندگی کا تجربہ اور زندگی کا تجربہ اسی وجہ سے بہت ضروری ہوتا ہے لیکن بہت سائے لوگ ہیں جو ایک بار بل میں ڈسے گئے پھر سے اسی بل میں پھر سے ڈسے جائیں گے پھر تیسری بار ڈسے جائیں گے پھر چوتھی بار ڈسے جائیں گے بار 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 وہی گلتی پھر سے کریں گے مسلم احسان ہی کرتا مسلم کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بل میں دو بار نہیں ڈسایا تھا مطلب اپنی گلتیوں سے سیکھنا تمہیں برادرز ان سسٹرز کبھی کبھار آدمی علم بھی حاصل کیا ذریعے اختیار کیا توقل اللہ پہ کیا نمبر تین آویلیبل ریسورسز یوز کیا سوچ سمجھ کے استخارہ مشورہ کر کے فیصلہ کیا نمبر پانچ یہ تمام چیزیں کر رہا ہے نمبر پانچ جم کے کام کر رہا ہے اگر سے بچا ہوا ہے نمبر چھے سچائی سے نمبر سات اخلاق سے صبر سے نمبر آٹھ بری چیز کا جواب دے رہا ہے چھا کر کے لیکن اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا ایک چھوٹی سی گلتی سے ایک پرابلم آ گیا لیکن وہ پرابلم سے آدمی اتنا بڑا لیسن سیکھ گیا کہ زندگی میں آگے ہونے والا ایک بڑا نقصان سے بچ گیا ہو کبھی کبھار ایک چھوٹی چیز بڑے پرابلم سے بچا لیتی ہے مثال کے طور پر سردرد آ گیا اچھی چیز ہے بری چیز ہے آپ کوئی کہا گا بری چیز ہے لیکن وہ سردرد کی چیکنگ کیے تو معلوم پڑا رہے بڑا پرابلم آ گیا تھا یہ سردرد نے بتا دیا وہ پرابلم کو وقت پر روک دیا تو وہ پرابلم سے بچ گیا میری برادرز ان سیسٹرز کتنی بار زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا ایک آدمی کو جوب سے نکال دیا گیا اب وہ بول رہا ہے میرے ساتھ یہ تو اچھا نہیں ہوا لیکن وہ آگے 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 کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ تو اچھا ہوا کیونکہ اس سے بڑا جوب اصول اللہ تعالیٰ دینے والا تھا تو پتا چلا کہ کبھی کبھار کوئی گلتی ہو جاتی ہم سے انسان ہے نا گلتیاں ہوتی ہیں لیکن لرننگ فرم دا مسٹیکس اپنی گلتیوں سے سیکھنا یہ ایک بہت اہم اصول اور قاعدہ ہے اپنی زندگی کا جو ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ ریڈی رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی گلتیوں سے سیکھیں لیسنز فرم لائف حاصل کریں انہیں بھولے نہ ایک بل میں دو بار مومن نئی ڈس آیا آتا ہے یاد رکھیں گے انشاءاللہ اس بات کو تو ہم نے اب تک نو پوائنٹ دیکھے اب کوئی انسان ساپ کے ساب نو کے نو کر رہا ہے تو ایک آخری دسویں بات بھی اسے بتانی ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھو میرے بھائی یاد رکھو میری بہن کہ ایک بہت بڑی مالداری اور دولت سے کبھی محروم اپنے آپ کو مترخ نہ اور وہ دولت ہے دل کی دولت ہاں مالداری دل میں ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری دل میں ہوتی ہے گریبی بھی دل میں ہوتی ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام مسلم نے جمع کیا ہے قَدَفْ لَحَ مَنْ اسْلَمَا وہ کامیاب ہو گیا دنیا میں کامیاب ہی ہمارا ٹوپک ہے نا تو یہ حدیث آنی ہے وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا وہ رزقہ کفافن سفیشنٹ رسک مل گیا سفیشنٹ کافی رسک مل گیا اللہ نے جو اسے دیا اس کے تعلق سے اس کے دل میں قنات آگئی کنٹینٹمنٹ آگیا مطلب الحمدللہ ہے میں پاس بہت قنات یہ بہت بڑی مالداری ہے کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت ہے لیکن انہیں یہی احساس ہے ارے میرے پاس یہ نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے یہی لگا ہوا ہے ان کے ساتھ زندگی میں بچارے گریب ہیں نا وہ فقروفی القلب گریبی دل میں ہوتی ہے تو یہ مثال ہے پریکٹیکل تو قنات ان کے اندر نہیں ہوتا ہے بہت بڑی گریبی ہے تو اپنے آپ کو ایسے گریب مت رکھا ایسے گریب ہو کے جینا ہے یا امیروں کے جینا ہے تو ہاں آپ سب کو کہتا ہوں گریب ہو کے مجب جیو گریبی دل میں ہوتی ہے مالداری کہاں ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے جو ہے الحمدللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدم کی اولاد کے پاس اگر وادی بھر کے سونا ہو تو اور ایک وادی کی تمنا کرے گا اور اور ایک وادی ہو تو تیسری وادی کی تمنا کرے گا اور کوئی چیز نہیں بھرنے والی ہے آدم کی اولاد کے پیٹ کو سوائے مٹی کے مٹی مٹی کیسے وہ مٹی میں جائے گا نا قبر میں تو وہی پیٹ بھرنے والا ہے تو یہ اپنا حال ایسا نہ بنائے کیونکہ فائنلی چھوڑ کے جائیں گے جو ہم فرس پوائنٹ پر شروع کیے تھے وہیں پہ لاس پوائنٹ پر آ رہے ہیں جو انٹرڈکشن میں بات آئی تھی نا اصل کامیابی کونسی ہے اصل کامیابی جنت ہے بھئی جنت تیار ہے اللہ تعالی نے ریڈی رکھیے کس کے لیے تقویے والوں کے لیے دنیا ذریعے کے طور پر ہے گول اور مقصد نہیں ہے مقصد تو جنت ہے کامیابی جنت میں ہے ایک آخری حدیث پڑھ کر اس درس کو ختم کروں گا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا اِنَّ الدُنْيَا مَلُونُ وَمَلُونُ مَا فِيهَا در حقیقت یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے اس میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے ہمارا موضوع کیا ہے دنیا کی کامیابی نا چلی یہ حدیث تو آنی ہی تھی کنکلوجن میں آ رہی ہے یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے جو کچھ ہے سب کچھ اس میں ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے اِلَّا سوائے ذِكْرُ اللَّهِ اللہ کی یاد وَمَا وَالَهُ یاد سے جڑی ہوئی چیزیں وَعَالِمُنْ اَوْمُطَعْلِمُ عالم یا طالب علم چار چیز بچی ہوئی ہے میرے برادرز ان سسٹرز آپ کے ذہن میں شاید سوال آیا ہو کہ ابھی تب تو دنیا کی کامیابی کا درس چل رہا تھا یہ لاسٹ میں کیا بات آ رہی ہے کہ دنیا پر لانت ہے جو کچھ اس میں ہے سب کچھ پر لانت ہے تو دنیا کی کامیابی کیوچی ہے واضح ہے یہ بات اسلام نے گوشت کھانے کی اجازت دی ہے لیکن سب گوشت نہیں کنزیرہ گوشت نہیں کھا سکتے ہیں اور حلال طریقے سے زبا کیا ہوا ہو اور بسم اللہ کہہ کر کھایا گیا ہو تو پتا چلا کہ جنرل ایک رول ہے گوشت آلاؤڈ ہے لیکن کچھ رسٹرکشن بھی تو ہیں نا اسی طرح دنیا میں رہنا اجازت ہے دنیا حاصل کرنے کی اجازت ہے حلال طریقے سے صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے الحمدللہ اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے بہت اچھی چیز لیکن کچھ رسٹرکشن بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے ریالٹی یہ ہے کہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے جو کچھ اس میں ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے سوائے اللہ کی یاد اور یاد سے جڑی ہوئی چیزیں اب میرے برادرز ان سسٹرز جو کام کرتے ہونا آپ اسے اللہ کی یاد سے جوڑ کے رکھو آپ جواب کرتے ہیں اللہ کو بھول کے نہیں کرنا مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور یہ غلام کے بارے میں کہا جو سیلریٹ سٹاف ہے وہ تو خود اس سے آگی کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ غلام جو اپنے رب کا اچھا بندہ ہے اور اپنے مالک کا اچھا غلام ہے اس سے ڈبل ہی نام ملے گا اسلام نے ایمانداری سکھائی ہے اس لیے اسی طرح جو بزنس میں بزنس کرتا ہے اللہ کو بھول کے بزنس نہیں کرے گا ابھی اللہ کو یاد رکھے کرے گا تو حلال طریقے سے کرے گا جائز بزنس کرے گا حرام بزنس سے بچے گا اللہ کے قانونوں کے تحت کرے گا سودی غلط حرام کام نہیں کرے گا میرے برادرز ان سسٹرز یہ کیا ہے اللہ کو یاد رکھنا اب ایک سٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے میں کیسے ہاں آپ بھی آپ پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں جاؤگریفی پڑھ رہے ہیں سائنس پڑھ رہے ہیں فزکس پڑھ رہے ہیں بوٹنی پڑھ رہے ہیں اللہ کو بھول کے نہیں پڑھنا فزکس پڑھ رہے ہیں اللہ کو یاد کریں گے اللہ نے کیسے بنایا پلانٹس پڑھ رہے ہیں اکاؤنٹس پڑھ رہے ہیں قیامت کے دن کا اکاؤنٹس کیسا ہوگا اللہ کو بھول کے نہیں پڑھیں گے اللہ کو بھول جائیں گے تو دنیا میں جو لعنت ہے نا اور لعنت جو دنیا پر ہے اس کا اتنا حصہ مل جائے گا ہمارے اوپر اتنا حصہ آ جائے گا ہم اس کے مستحق بن جائیں گے وہ نہیں بننا ہے تو میرے برادرز ان سسٹرز دنیا میں رہو کرو سب کچھ لیکن اللہ کو بھول کے نہیں کرنا جائز دائرے میں رہیں گے اور اللہ کو یاد رکھ کے رہیں گے تو جو چیز کریں گے تو ہم اس لانت سے بچے ہوئے رہیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر عالم اور طالب علم اس لے بتایا کیونکہ کوئی عالم اور طالب علم جو علم کے اندر اخلاص کے ساتھ اگر جڑا ہوا ہے تو وہ یہ لانت سے بچا ہوا ہوتا ہے خصوصی طور پر اللہ کی یاد اس میں بہت زیادہ آتی ہے تو یہ بھی چیز ہم کریں تو میرے بھائیوں میرے بہنیں آپ سب کے سامنے یہ دعوت رکھی گئی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہو حلال دائرے میں رہ کر کریے الحمدللہ دنیا میں جینا ہے ہم سب کو لیکن اس کے اندر ہم اسلام کے قانونوں کے تحت رہ کر جیئیں گے تو ہمیں دنیا کی کامیابی بھی ملے گی آخرت کی کامیابی بھی ملے گی اور یقینا ہم سب کا گول ہم سب کا مقصد آخرت ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے نوازے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا کا خیر دے دے آخرت کا خیر دے دے اور ہمیں جہنم کی آنگ سے بچا لے آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ ہميرة لڈالی موسیقی